مرحبا برکات میرے محترم بھائیو آج ہم عبدالغفور رائے غفور صاحب غابی کے کنارے پر رہنے والے جو کہ اس علاقے کے بہت بڑے ایک ذمہ دار ہیں اور الحمدللہ اس علاقے کے اندر ان کا ایک نام ہے ہر فصل کے اندر ہر فال کے اندر یہ اپنی اس علاقے کے اندر تقریبا ان کی سٹاپری بہت زیادہ ہے پھر اس کے علاوہ ان کے دربوز ہیں اور قدو ہیں اور ان کی یہ ساری فصل یہ ان کا سارا بہت بڑا رقوہ ہے اور آگے انشاءاللہ آپ کو اگری ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ ان کا دکھائیں گے کہ ان کے جانور اور دو سو کے لقوہ کے ان کی پینس ہے اور اس کے اندر جو وہ پینسو کا نار ہے وہ بھی اس علاقے کے اندر ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ برحال بات جو ابھی ہو رہی ہے ابھی ہم اس دربوز کی فصل کے اندر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ رائے امرار میرے بھائی واغتہ ملاسم ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم اس علاقے کے اندر یہ چلنے پھرنے کے شوق سے اور ساتھ بھی آپ کو تحرک کروانے کے لیے آئے ہیں ابھی ہم یہ دربوز کی فصل کے اندر یہ دیکھیں یہ کم سے کم ہے بھر بھائی اس کا کتنا بازن ہوگا آٹھ ملو کا یہ دربوز ہے بھائی اٹھایا بھی نہیں جارا ماشدہ تو جتنے دیر کے تربوز ہیں یہ سارے یہ ہی ہے اندر پیسے تربوز پڑے ہوئے ہیں تو تقریباً یہ دانے ان کے بہت بڑے بڑے دس کلو اندرہ کلو تک نہیں ہے کہ یہ دانہ بھی بڑا ہوا ہے اور ان کا تجربہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ہے فصل کو اچھا پیداوار اس کا کرنا میرے بھائی میرے بھائی جو تربوز ہے نا یہ میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس تربوز کو اس کے سیزن کے اندر جب اس کا موسم ہے تو اس کا زیادہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ زیادہ کھانا چاہیے اور اس کے بہت زیادہ خاص کر جو مرد حضرات ہیں نا ان مرد حضرات کو تو یہ تربوز کھانا چاہیے تاکہ ان کی جو وہ شکایت ہے بہت زیادہ ہے تو یہ حقیموں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ابھی میں وہ اس ویڈیو کے اندر اس بات کو واضح نہیں کروں گا صرف بات کلوز اچھا کے وہ میرے جو بھی نوجوان بھائیوں اس کو سمجھ جائیں کیونکہ میرے بھائی یہ جو زیادہ تر آپ لوگوں کو شکایت ہے یہ میدے کے اندر جب گرمی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ گرمی کو ختم کرے گا تو میرے محترم بھائی بہت اچھی یہ فصل ہے تو آپ بھائی بفور سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیجنہ کے بیجنہ کیس طرح جاتا ہے یہ تربوز ہے اور اس کی پیداور اچھی زیادہ زیادہ کیس طرح ہو سکتی ہے parce تو آپ دوسری بات ہمیں میرے بھائی افضل بھاپور بترائیں گے میرے بھائی افضل ب �نdown موسیقا مٹھی دعھائے ہیں مٹھی دل آپ مٹھی دلائیں مٹھی دلائیں مٹ ل awkward مٹھی دربولا دوں دلائیں ایک یا دو دانے خلال اللہ مرتی ، اچھا یہاں اپلے یہ کچھ جو دے اور لہتا ہے ہی چھت میں آہا ہوں آج اچھا یہاں آپ کہتے ہیں یہ تروز دے کیس ترہ پتا چلے گا یہ پکہ دے آئے گا کل پٹی جنو ہے یہ ہے اچھا یہ پکہ دے یہ بلے چکھا اس طرح اچھا اچھا اس طرح میں آہا دیا ہے اچھا پکہ ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا تو اے والا یہ بھی کچھا ہے اچھا تو اس نے بہت زیادہ بھی تجربہ ہے اچھا جس ہی آواز زیادہ ہے وہ کچھا دیت کی آوائی پر مطلب کہ خالی کلاس ہے تو اس نے کھٹکایا ہے کہ آواز دیز دار ہوئے گی اگر اس نے پانی کانا ہے تو آواز مدم ہوئے کمال کی بات ہے اچھا ہے تو ساڑا اپنا تجربہ کیا ہم بھی امران ہے صحیح ہو گیا جی آپ جی عبدالگفور میرے بھائی تربوز توڑیں گے اور ہمیں یہ بتلائیں گے کہ اس کا چیک کیسے کرنا ہے جی عبدالگفور صاحب یہ تربوز پکا ہے اچھا امجد بھائی توڑیں پھر اس کو اچھا توڑنے کا بھی تجربہ ہونا چاہی اپنا ایک طریقہ کہا رہا ہے تو یہ باقی پکا لاغ رہا ہے بڑے بڑے تربوز انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ یہ کچھے ہیں ان کا تجربہ یہ اچھا آگے دیکھتے ہیں اور دیکھیں بھائی عبدالگفور کوئی بڑا والا تربوز ہونا آن جی عبدالگفور بھائی اور امجد بھائی اور امران بھائی تربوز کو دیکھ رہے ہیں دوبارہ ہمیں بتلائے گا عبدالگفور کے یہاں سے کیسے پچھانا جائے فصل کے اندر عبدالگفور صاحب اس کا وزن کتنا ہے دس کلو تو پکا ہے اچھا یہ دس کلو کا ہے اچھا ماشاءاللہ پکا ہے اب یہ آپ کا تجربہ ہے اچھا لو ابھی امران بھائی کو یہ ابھی ملے امران اس کو اکلے کھاؤ گے مجھے بھی دھوگی ہم جد ابھی یہاں توڑنے لگے ہیں چیک کر رہے ہیں اچھا تری کسا دیکھ رہے ہیں یہ بھیل کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی بھیلے ہوتی اور اللہ کی کترت یہ بہت زیادہ نارامت فصل ہے لیکن یہ کچھا مجھے لاغ رہا کہ یہ کچھا ہے اور ادھر بہت بڑے بڑے پندرہ پندرہ بیس بیس کلو کے ماشاءاللہ تربوز ہیں یہ اب دلگ پور بھائی اس علاقے میں ایک فصل بنانے میں ایک نام رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ فصلوں کو اچھی خواد اور اچھا سسٹم یا اچھی سپریہ کار کے یہ اچھی فصلیں اور میاری فصلیں اپنی پیداوار کرتے ہیں تو ان کی فصلیں ماشاءاللہ اچھی ہیں یہ تین چار قسم کے اور یہ تربوز ہیں ادھر